نام دم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے افعال و سرات ہیں جو ان کے فائدے پہنچا سکتے ہیں وہ اب ہماری جسم کو جو نقصانت پہنچ سکتے ہیں تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے اگر آنے والے وقت میں آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ چنے کی دال کھائیں تو آپ پھر بچ جائیں گے کیونکہ آج کے جو موضوع ہے وہ چنے کی دال پر چنے کی دال ہر خاص و عام پسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی خوراک ہے اس کو جو بکرا ہے گھوڑا ہے اس قسم کے جو جانور ہیں جن کا زور زیادہ لگتا ہے یا جن کا بھاگنے دوڑنے کا سسٹم ہے یہ ان جانوروں کی خوراک ہے یا یہ وہ لوگ کھا سکتے ہیں کہ جو مزدور لوگ ہیں جو اپنا سارا دن کام کرتے ہیں سب اس لے کے شام تک اور ان کی ایکٹیویٹی انتہائی ہارڈ ہوتی ہیں اور تاکہ وہاں پہ وہ چیزیں وہاں پہ نہیں رکھ سکتیں جہاں پہ ہارڈ قسم کی آپ کی ایکٹیویٹی ہو اور آپ کا کام بہت زیادہ ہو سب اس لے کے شام تک آپ کا پسینہ نکلے یقیناً چنے کی دال آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی ہمارے جو نئے آنے ملد دوست ہیں وہ ہمارے چنے کو سبسکرائب کریں بیلگن کو پریس کریں انکرمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں چنے کی دال کا مزاج خوشک گرم ہے اور خوشک گرم ہونے کے ناتے یہ 75% اس میں خوشکی ہے اور 25% اس میں حرارت ہے اس میں سب سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ جسم سے خارج کرتی ہے یعنی سٹاک نہیں کرتی جیسے میں نے ماشکی دال کے بارے میں کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ماشکی دال خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ جسم میں سٹاک کرتی ہے اور چنے کی دال خوشک گرم ہے یہ خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ جسم سے خارج بھی کرتی ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اس صورت میں کہ جب آپ کے جسم میں ایسیڈیٹی پہلے سے بہت زیادہ موجود ہو آپ کو ایچ پیلوری جیسے مسائل کا سامنا ہے آپ کو قبض جیسے مسائل کا سامنا ہے آپ کو گیسٹک جیسے مسائل کا سامنا ہے سینے میں جلن ہوتی ہے آپ کو گھبرات بیچینی محسوس کرتے ہیں جسم میں تھکن ہے یورک ایسڈ ہے پائلز بواسی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے ٹیومرز ہیں آپ کی باڈی میں بیڈ فیٹ ہے بیڈ کلسٹرول ہے اگر بیڈ کلسٹرول بھی ہے تو تب بھی اس کا فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا شوگر ٹائپ ون کے اندر اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے لیکن ٹائپ ٹو کے اندر اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا کیونکہ یہ دیر سے حضم ہونے والی چیز ہے کیونکہ چنہ ہے اور اس نے جلدی حضم نہیں ہونا بے شک اس میں بڑی طاقت پائی جاتی ہے لیکن اس نے حضم نہیں ہونا کیونکہ اس کا تعلق انسان کے مسکورل سسٹم کے ساتھ ہے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا دباؤ آپ کے دل کے اوپر بڑھے گا اور آپ کے نظام میں انہزام کے اوپر اس کا پریشر بڑھ جائے گا کہ جو کہ آپ کے حضم ہونے میں آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس کے مزاج کو سمجھنے کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ یہ جگر میں تسکین پیدا کرتی ہے جگر کی ورکنگ کو سلو کر دیتی ہے اس کے بعد پھر آپ چلتے ہیں تو دماغ کی طرف آپ کا نروس سسٹم آتا ہے نروس سسٹم تو خون کے بہاؤ کو پہنچنے ہی نہیں دیتی چنہ کی دال کیونکہ اس نے جسم کی رتوبات کو خوشک کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کے جسم کی رتوبات خوشک ہوتی ہیں تو آپ کے لیے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے نہ کہ آپ کے لیے مسائل کم ہو جاتے ہیں کیونکہ جس چیز نے آپ کی رتوبات کو خوشک کرنا ہے اس کا استعمال صرف دو صورتوں میں کیا جا سکتا ہے یہ میں بار بار ایکسپرین کر چکا ہوں اور یاد رکھیں کہ یہ بھی فاسدل کیموس کے زمرے میں آتی ہے جو چیز فاسدل کیموس ہے اس سے کبھی بھی آپ کے خون کو بہت اچھی طاقت مہیا نہیں ہو سکتی بلکہ آپ کے خون میں الٹا نقصان بڑے گا کیونکہ جو چیز فاسدل کیموس ہوتی ہے اس نے دل کے اوپر دباؤ بڑھانا ہوتا ہے اور خون کے پریشر کو دل کے اوپر اکٹھا کرنا ہوتا ہے خون کو گھڑا کرنا ہوتا ہے اگر آپ ایسی کنڈیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو چنے کی دال کا استعمال کم کیجئے اور انتہائی کم کیجئے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو سال میں ایک دو مرتبہ چنے کی دال کا استعمال کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو لوگ آفیسز میں بیٹھتے ہیں جو لوگ روٹین میں کوئی ڈرائیور حضرات ہیں وہ بیٹھ کے اپنی ڈیونگ کرتے ہیں جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں آفیس ورک کرتے ہیں ان کے لیے بھی چنے کی دال نقصان دے ہیں یعنی جو لوگ جن کا بیٹھنا کا کام ہے جن کا ایکٹیویٹی بہت نارمل ہے اکثر لوگ بڑے معصوم بنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑا کام کر رہے ہیں حقیقت میں چلنا پھرنا کام نہیں ہوتا حقیقت میں بیٹھنا کام نہیں ہوتا اگر آپ کی ہاتھ کی ورکنگ ہے یا آپ کے دماغ ورک کر رہے ہیں تو اس میں بھوک لگنے کا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی اگر آپ صبح صبح اٹ کے واغ کرتے ہیں کم از کم کوئی دو چار کلومیٹر تو وہ آپ کی ہارڈ ایکٹیویٹی میں شامل ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کا بیٹھنا اور آپ کا چلنا پھرنا ہارڈ ایکٹیویٹی میں ہوگا ایسا ممکن نہیں کیونکہ ہمارے خون کے اندر جب ترشی بڑھتی ہے کھٹاس بڑھتی ہے تو پھر ہمیں ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جو انڈ ہوتا ہے وہ کینسر کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جتنی بھی ہمارے جسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹی بی سے لے کے اور کھانسی تک اور نزلہ زکام کیرہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسی جگہ اٹیچ ہیں نظام انہزام بھی ادھر ہی متاثر ہوتا ہے اور جب آپ کا نظام انہزام متاثر ہو جائے تو پھر آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ایک چیز یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی کنڈیشن کے بارے میں بہت خوبی جانتے ہیں لیکن بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو جانتے ہیں وہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بلی نے مجھے دیکھا نہیں لیکن حقیقت میں بلی اس کو کھا جاتی ہے اسی طرح آپ آنکھیں بند مت کیجئے آپ کے سٹمک میں آپ کا چکی ہے اور جب آپ کے سٹمک میں کوئی چیز اترتی ہے تو وہ اپنے انڈیکیٹر دیتی ہے وہ پالسٹیو ہونے کا بھی سائن دیتی ہے اور نیگٹیو ہونے کا بھی سائن دیتی ہے اگر میدے میں پہنچنے کے بعد آپ کو لائٹ ویٹ رکھا آپ کی طبیعت ہشاش بشاش رہی تو آپ زبردست لیکن اگر کھانے کے بعد کوئی بھی چیز جیسے چاول ہے جیسے چنے کی ڈال ہے ماش کی ڈال ہے کٹے اگوشت ہے مچھلی ہے چائے ہے جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں علو ہے گو بھی ہے یہ جتنی چیزیں اگر کھانے کے بعد آپ کی طبیعت میں گرانی پیدا کرتی ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا جگر نقصان میں جا رہا ہے اور اپنے جگر کی حفاظت کیجئے کیونکہ ہمارا لیور ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے پورے سسٹم کو بیلنس رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دل کا کام تو حرکت دینا ہے یا دل کا کام ہے خون کی سپلائی دینا یا دل کا کام ہے حکم ماننا یا حکم بجالانا یا آرڈر دینا یا حرکت دینا لہٰذا آپ کے دماغ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر تو حرکت ہوئی نہیں سکتی یہ صرف سوچنے کے صحیحیت رکھتا ہے لیکن جو آپ کا جگر ہے اس نے آپ کے نظام ہیں انہی نظام کے اندر خاصا کرداردہ کرنا ہے آپ کی خوراک کو حضم ہونے کے اندر فضلے کے باقی جو غلازت ہے اس کو دھکیلنے کے اندر کیونکہ جو ہمارا پتہ ہے یہ ہمارے جگر کے اندر میں کام کرتا ہے اور جب ہمارا جگر صحیح ورکنگ میں نہیں رہے گا تو ہمارا پتہ کیسے صحیح کام کرے گا تو پھر خوراک کا نظام ڈسٹرپ ہو جائے گا اور ہمیں کانسٹیپیشن جیسے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ آنے والے وقتیں ہمارے جسم میں کمزوری کا سبب بنیں گے نہ کہ ہمیں طاقت دینے کا سبب بنیں گے اپنا اپنے دوستے باپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفیومیٹیو ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ